آج میں آپ کے ساتھ کافی کی جو ریسیپی شیئر کروں گی وہ پانچ منٹ میں آپ کی کافی ریڈی ہو جائے گی اس کے لیے میں لے رہی ہوں نیس کیفے گولڈ بلینڈ کافی اس کے مجھے دھائی ٹیبل سپون چاہیے میرے پاس چھوٹی ٹی سپون ہے اس لیے میں اس چار سے پانچ ہاف ٹی سپون والی چمچ اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے کیٹل میں پانی اُبال لیا ہے اُبالتے ہوئے پانی کے دو سے ڈھائی چمچ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی میرے گھر والے چینی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس لیے میں چینی تھوڑی زیادہ ڈالوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں یا جو لوگ شگر نہیں پسند کرتے وہ نہ ڈالیں 1, 2, 2 and half سے 3 ٹیبل سپون میں اس میں شگر ایڈ کروں گی 1,5 ٹیبل سپون میں اس میں کافی ڈالیں اور 1,5 ٹیبل سپون میں اس میں شگر ڈالیں اور 1,5 ٹیبل سپون ہی میں اس میں بوئلنگ وارٹر ایڈ کی ہے اب میں اپنے ہاؤل因ہ ہنڈ بلینڈر سے اس کو تب تک بلینڈ کروں گی جب تک یہ فوم کی فوم میں نہیں آ جاتی اس کو تقریباً فوم میں آتے ہوئے اورамسٹ پانچ سے سات منٹ لگ جاتے ہیں اب میں تب تک اس کو بلینڈ 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 کرتی رہوں گی جب تک یہ کافی اپنا کلر بھی چینج نہیں کر دیں گی اور یہ بہت ہی فلفی اور بہت اچھا سا ٹیکسچر جب تک اس کا نہیں ہوگا اس میں پانچ منٹ لگتے ہیں میں چولے پہ دودھ رکھ کے اس کو اوبال لوں گی دودھ بہت زیادہ گرم کرنا ہے اوبالنا ہے دودھ کو اب میری کافی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب میں ٹو ٹی سپون ایک کپ میں ڈالوں گی کافی اور اس کے بعد میں اس کے اندر بوائلنگ ملک جو میں نے بوائل کیا تھا وہ ایڈ کروں گی یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اس میں بوائلنگ ملک میں ایڈ کر رہی ہوں دیکھیں کتنی اچھی اوپر فوم آ رہی ہے اور یہ انتہائی مزے دار کافی ہے جو کہ آپ کی پانچ منٹ میں ریڈی ہو جائے گی اب اس کو میں اچھی طرح سے ٹی سپون کے ساتھ اس کو مکس کر دوں گی اور یہ لینجی آپ ہی کافی ریڈی تو سر رہے ہیں سکتا ب وَالَحَفِزْ Greek میں نے زیادہ کیا جانبا سکتا ہے